ہیلو دوستو سواگا تھا آپ کا ہماری یوٹیوب سینلزلٹ ٹیکنک میں دوستو آج میں آپ کو کلیدار کرتا کا سلائی کیسے کیا جاتا ہے میں آپ کو اسے کر کے دکھاؤں گا دوستو اس کلیدار کرتا کا سلائی ہم نے دو پارٹ میں ویڈیو بنایا ہے پھرسٹ پارٹ میں میں نے اس کرتا کا کاج پٹی اور بٹن پٹی اور اوپر کا پوکٹ بنا کر کے دکھایا ہے اور سیکنڈ پٹ کا ویڈیو میں میں آپ کو اس کرتا کا کالر بنا کر دکھاؤں گا اور کلی کیسے بنایا جاتا ہے سائیڈ پوکٹ کیسے لڑایا جاتا ہے میں اسے کر کے دکھاؤں گا تو دوستو ہماری اس چینل میں اگر آپ پہلے بار آئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کے آل پر کلک کریں تاکہ آنے والا ہمارے جو بھی ویڈیو ہوگا وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو ہمارے ویڈیو پر آپ بنے رہے ہیں چلیے ہم اس کلیدار کورتہ کا سلائی کو ہم شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے اس کورتہ کا ہم کجپٹی کو بنائیں گے ہم کجپٹی کو کیسے بنائیں گے چلیے ہم آگے دیکھتے ہیں تو دوستو کجپٹی جو ہم بنائیں گے اس کے لیے دیکھیں یہ بکرم ہمیں ہونا جو رہی ہے اسے ہم کجپٹی پر چپکائیں گے تو دوستو دیکھیں اسے ہم تیرہ انچی ناپ کر کے کاٹ لیں گے اور دیکھیں بکرم کو تو ایک طرف بھی پوزیسن میں ہم سیپ کر لیں گے یہ ہمارا کرتا کا نیچے پوزیسن میں رہے گا تو دیکھیں ہم بھی سیپ میں اسے کٹنگ کر لیں اور دیکھیں یہ ہمارا کپڑا ہے اس پہ ہم اسے چپکا لیں گے دیکھیں سائیڈ سے ہم ہاف انچی چھوڑ کر کے اسے چپکائیں گے دیکھیں سائیڈ سے ہم ہاف انچی چھوڑ کر لیں گے اور اسے دیکھیں ہم چپکا لیں گے اس مقرم کو یہ ہمارا کچپٹے بنے گا دیکھیں ہم کنارے سے اس کپڑ کو موڑ لیں گے اسے دوسرا سائیڈ بھی موڑ لیں گے دیکھیں ہمارا پٹی پھر اسے ٹوٹ چکا ہے اب دیکھیں ایک انچی کپڑے کو رکھ کر کے اسے کٹنگ کر لیں گے دیکھیں ہمارا کپڑا کٹنگ ہو چکا ہے اب دیکھیں جو پٹی جو دیکھ رہے ہیں اسے ایک ستہ بڑھا کر کے اسے ہم توڑ لیں گے جو یہ ہمارا اس پٹی کا اندر پوزیشن میں فولڈ ہو کے رہے گا دیکھیں یہ ہمارا پٹی ٹوٹ چکا ہے اب اسے ہم کھول کے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ ہمارا پوینٹ جو دیکھ رہے ہیں اس سے نہیں یہ ہمارا پوینٹ جو ہم کیے تھے یہ پوینٹ سے ایک انچی اوپر کی طرف ہم ناپیں گے اور اس طرح ہم نسل لگا لیں گے جو یہ میرا کٹنگ ہو جائے گا وہ کٹنگ ہم کیوں کریں گے چلیئے ہم آگے آپ کو بشتر سمجھاتے ہیں دیکھیں اندرہ والا پٹی کو آدھا کٹیں گے دیکھیں ہم کٹنگ کر لیا ہے اور اب دیکھیں اسے ہم اسے بیٹھا لاتے ہیں جو ہم نے بھی سپ کا کٹنگ کیا تھا اسے بھی ہم اچھی طرح سے موڑ لیں گے دیکھیں ہمارا اچھی طرح ہو جگا یہ ہمارا کٹنگ جو دیکھ رہے ہیں دیکھیں میرا اوپر والا پوزیشن سے نیچا والا پوزیشن ہمارا ایک سوٹ دیکھیں نکلا ہوا ہے دیکھیں اوپر تر میرا نکلا ہوا ہے دیکھیں ہمارا کاج پٹی اسی طرح سے مرا بن چکا ہے دیکھیں دیکھیں یہ میرا بٹن پٹی ہے بٹن پٹی سم بلکل اس طرح ہم نے پریس سے توڑا ہے صرف اسے چڑائی میں دوسروں تاکم ہے اس میں میرا پیسٹنگ دیا ہوا نہیں ہے اور کاج پٹی میں پیسٹنگ دیا ہوا ہے تو دیکھیں یہ میرا پریس سے توڑ لیا ہے کاج پٹی اور بٹن پٹی چلی اب ہم اسے فرن فارٹ میں اسے ایٹیج کرتے ہیں تو دوستو دیکھیں یہ ہمارا کلیدر کورتہ فرن فارٹ ہے اب اس پر ہم کیسے ایٹیج کریں گے چلی ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں اوپر سے ہم تیرہ انچی پر نسل لگائیں گے دوستو یہ فرن فارٹ کو ہمیں اپن پہلے ہم نے نئے کیا ہے اسے کاج پٹی اور بٹن پٹی لازانے کیلئے ہمیں فرن فارٹ کو کٹنگ کرنا ہوگا تو دیکھیں فرن فارٹ کو ہم کٹنگ کر لیے تیرہ انچی پر اب دیکھیں اسے ہم کھول کر کے اس طرح سے رکھیں گے اور کئی سے پٹی کو لگائیں گے آپ گوھر سے دیکھیں گے دیکھیں بیچ میں ہم ہلکا نسل لگا لیے یہ جو بیچ کا پوائنٹ دکھ رہے ہیں ہمارا فرن فارٹ کو دیکھیں بیچ و بیچ میں اس پوزیشن میں ہمارا رہنا چاہیے جب سب بھی ادھر ادھر ہو جائے گا تو ہمارا فنسنگ بگڑ جائے گا تو آپ اسی انداز سے اس پٹی کو لگائیں گے جو ہمارا بیچ میں صحیح سے آ کر کے بڑھ جائے بلکل صحیح طرح سے ہم لگائیں گے دیکھیں یہ جو ہمارا پٹی کٹنگ جو دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہمارا فرن فارٹ کا جو کٹنگ دیکھ رہے ہیں بلکل برابری سے ہمارا رہنا چاہیے دیکھیں اچھی طرح سے ہم ملا لیں گے دیکھیں بلکل اسی انداز سے ہم پٹی کو رکھیں گے اگر آپ کو صحیح سے اگر سمجھ میں آئے تو چوکمٹی سے اب نسان لگا لیں گے تو دیکھیں ہم نے چوکمٹی سے نسان لگا لیا ہے اور اچھی طرح سے دیکھیں رکھ کر کے ہم سلائے کریں گے دیکھیں اس پوائنٹ سے ہم سلائے کو چلائیں گے دیکھیں ہم نے سلائے کو لگا لیا ہے دوستو اس کا دوسرا سلائے لگانے سے پہلے ہم اس کا بٹن پٹی کو ہم لگا لیں گے دیکھیں یہ ہمارا بٹن پٹی ہے پہلے لگا لیتے ہیں اس کے بعد کاجپٹی کا دوسرا سلائے تو دیکھیں بٹن پٹی کیسے لگائیں گے ہمارا کاجپٹی کا سلائے لگا ہوا ہے اس سے ایک ستہ ہڑا کر کے ہم بٹن پٹی کو رکھیں گے اور بٹن پٹی کا سلائے ہم لگا لیں گے اور یہ جو ہمارے بٹن پٹی ہے اس کا دوسرا طرف بھی ہم سلائے کے ذریعے پر لگا لیں گے ہم تو دیکھئے ہمارے بٹن پٹی کا سلائے لگ کے کمپلٹ ہو چکا ہے اب دیکھئے ہمارا کاج پٹی کو کچھ اس طرح سے ہم بیٹھائیں گے ہمارا ایک سلائے تو پہلے لگ چکا ہے اب دوسرا سلائے کس طرح سے لگائیں گے ہم دیکھئے اس طرح سے ہم لگا لیں گے اور دیکھئے پلٹ کے ہم اندر طرف دیکھتے ہیں اس طرح سے ہم دیکھئے اسے بیٹھا لیں گے تاکہ ہمارا بننے کے بعد صحیح سے فینسنگ آ جائے دیکھئے اس کو چوڑائی کا پہلے ہم ناپ لیں گے یہ ہمارا سوانچک چوڑائی ہے اور دیکھئے ہم جو پٹی کو دیکھئے باندھیں گے یہاں سے تو کتنا اوپر میں باندھیں گے یہ جو دیکھئے پوئنٹ یہاں سے ہم سوانچک اوپر کے طرف ہم ناپیں گے ہمارا پٹی کا جتنا چوڑائی ہے سیم اتنا ہی اوپر کے طرف ہم نسان لگا لیں گے ہلکا دیکھئے یہاں ادھر بھی ہم نسان لگا لیں گے اسی سنٹر میں ہمارا پٹی کا سلائے آئے گا دوستو دیکھئے ہم پٹی کو باندھیں گے کیسے سوائے ہم نے چلا لیا ہے اب دیکھئے ہم سلائے چلائیں گے ہمارا پٹی کا نیچے سلائے کو لگاتے ہو چلائیں گے ہم پٹی کو اوپر ہم سلائے نیچے چلائیں گے یعنی پٹی کا جو لب ہے لب کے نیچے ہم یہ سلائے کو ہم نے لگایا تو دیکھئے ہمارا پٹی کا سلائے لگ کر کمپلیٹ ہو چکا ہے اب دیکھئے یہ جو دیکھ رہے ہیں ہمارا تابیج پٹی کا نیچے پوزیشن اس سے ہم ترپائی کریں گے تو دوستو ترپائی کیسے کریں گے دیکھئے ہم نے سوائے دھاگا لے لیا ہے اس سے اب ہم ترپائی کر لیں گے ترپائی ہم مہت اچھی طرح سے کریں گے تاکہ باہر سے سمجھ میں نا آئے ترپائی کا دھاگا اندر ہی میرا رہے تو دیکھئے ہمارا اچھی طرح سے ترپائی ہو چکا ہے دوستو دیکھئے اس کرتا کا پٹی بن کے ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کرتا کا ہم پکٹ کا ترپ آئیں گے بلکل اچھی طرح سے میرا فینسنگ آ گیا ہے دیکھئے تو دیکھئے اس کرتا کا پکٹ ہم کیسے لگائیں گے دیکھیں یہ ہمارا کرتا کا پوکٹ کپڑا ہے اسے ہم سب سے پہلے پرس سے توڑا لیں گے پوکٹ کو دوستو دیکھیں یہ ہمارا پوکٹ کا پیٹن ہے اسی کا حساب سے ہمارا پوکٹ بنے گا تو دیکھیں پوکٹ کو پہلے ہم سب سے پہلے ناف لیتے ہیں یہ ہمارا پانچنچی پوکٹ کا چوڑائی ہے اور ساڑھے پانچنچی پوکٹ کا ہمارا لمبائی ہے بلکل اسی ناپ سے ہمارا پوکٹ بنے گا تو دیکھئے یہ ہمارا پیٹن ہے بلکل اسی اندرس سے ہم بنائیں گے اور پوکٹ کا ہمارا اوپر کا جو پٹی ہے وہ بھی سیپ میں آئے گا تو دیکھئے بھی سیپ کا پٹی ہم کیسے بنائیں گے بلکل اسی اندرس سے ہمارا پیٹن ہے دیکھئے ہمارا یہ پوکٹ کا پٹی یہ ہمارا یہ تورپائی ہوگا دیکھیں بیچوں بیچ دیکھیں مل کر کے ہم نسان لگا لیے یہ جو دیکھ رہے ہیں نسان دیکھیں پینسل سب نسان لگا لیے اور یہ دیکھیں میرا پیٹنگ میں یہ کٹ لگا ہوا ہے بیچوں بیچ اسے ہم پوکٹ کا جو ہمارا کپڑا ہے اسے ہم ملا لیں گے اور اس طرح سے پوکٹ کو توڑ لیں گے تو دیکھیں ہمارا پوکٹ پیر اسے ٹوٹ چکا ہے اب جو دیکھیں یہ ہمارا ایکسٹر جو مارجن ہے اسے ہم کٹ کے نکل لاتے ہیں دیکھیں یہ ہمارا پوکٹ پیر اسے ٹوٹ کر کمپیٹ ہو چکا ہے دیکھیں ہم مسن کے طرح پا گئے اب دیکھیں اسے ہم ترپائی کر لاتے ہیں سب سے پہلے دوستو اسے ہم ترپائی دیکھیں کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہ ہمارا پوکٹ ترپائی ہو چکا ہے اب دیکھیں پوکٹ کو ہم لگائیں گے دیکھیں اوپر سے دیکھیں دبا چھوڑ کر ساڑھے آٹھ انچی پہ ہم نسان لگا لیے یہ جو نسان دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح سے کپڑے کو ہم اس نسان سے پھول کریں گے ہم اور ناکنس اس طرح سے نسان لگا لیں گے اور دیکھیں یہ جو پٹی کا جو ہمارا سلائی دیکھ رہے ہیں کچ پٹی کا اس پٹی سے ایک انچی توری پر ہم پوکٹ کو لگائیں گے تو دیکھیں اس حساب سے ہمارا پوکٹ لگائے گا تو دوستو پوکٹ کو ابھی ہم سلائی نہیں کریں گے اس سے پہلے ہم اس کرتا کا اندر کا پوکٹ ہم لگا لیں گے تو دیکھیں یہ ہمارا اس کلیدر کرتا کا اندر پوکٹ ہے اسے ہم پہلے سٹچنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اوپر والا پوکٹ کو سلائی کریں گے دیکھیں یہ ہمارا اندر پوکٹ کا سلائی کمپیٹ ہو چکا ہے اب ہم دیکھیں باہر کا پوکٹ کا سلائی ہم لگائیں گے دیکھیں یہ ہمارا اوپر کا پوکٹ سلائی ہوگا ہے کمپیٹ ہو چکا ہے دوستو دیکھیں یہ ہمارا اوپر کا پوکٹ دیکھیں بہت ہی اچھی طرح سے فنسنگ آ چکا ہے دوستو سمجھنے میں آپ کو کس طرح کا اگر دکت ہوا ہوگا تو آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں اسے ہم بستر سے آپ کو پھر دوبارہ سمجھانے کے کوشش کریں گے دیکھیں اندر طرف دیکھتے ہیں دیکھیں یہ ہمارا اندر پوکٹ ہے اندر پوکٹ بہت اچھی طرح سے میرا لگ چکا ہے اور دیکھیں یہ ہمارا کاج پٹی ہے دیکھیں بہت خوبصورت سے ہمارا بن چکا ہے دوستو کاج پٹی بنانے کا کئی طریقہ ہے ہم نے یہ فرسٹ طریقہ کو دکھایا ہے اس کے بعد اور طریقہ آپ کو اگر دکھنا ہے سمجھنا ہے اور سکھنا ہے تو آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں اور سالہ طریقہ کو میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو کاج پٹی اور بٹن پٹی اور پوکٹ بنا کر کے دکھایا ہے دوستو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو آج اتنا ہی کر کے دکھاؤں گا اب ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں یعنی اس کرتے کا سیکنڈ پارٹ کا ویڈیو میں باقی سارا چیز کر کے دکھاؤں گا تب تک کے لئے ہم اجاز جدی جی خدا حافظ